اسلام علیکم جنرٹیپس این ٹیکس میں ویلکم کرتی ہوں اور آج میں آپ لوگ کے لیے ایک لیکویڈ ڈیٹرڈلن کی فارمولیشن لے کر آئی ہوں جو بہت اچھا پروڈکٹ بنتا ہے اور بہت زبردست تو ضروری نہیں ہے کہ آٹومیٹک مشین میں ہی آپ لیکویڈ یہ ڈالیں آپ نورمل مشین میں بھی ڈال کے دھو سکتے ہیں اور اسے کپڑے بہت اچھے دلتے ہیں اور بلکل سرف کی طرح یہ ورک کرتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک بال لے لیا ہے کانچ کا یہ پلاسٹک کا آپ لے لیں تو میں آپ کو کم کانٹیٹی میں ہی سکا رہی ہوں کہ تاکہ آسانی ہو بنانے میں اور ہر مہینے آپ بنالیں اپنے گھر میں خود سے اور یہ بہت اچھا بہت زبردست بنتا ہے تو یہاں پہ میں سارے انگیڈینز بھی آپ لوگ کو نوٹ ڈاؤن کروا دوں گی اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھتے رہیے گا کہ کس طریقے سے بن رہا ہے تو جو بھی آسان طریقہ ہوگا وہ میں آپ لوگوں سے لازمی شیئر کرتی ہوں جو مجھے صحیح لگتی ویڈیو تو میں آپ لوگوں سے لازمی لازمی شیئر کرتی ہوں اور ضروری نہیں کہ ہر چیز غلطی ہو اس کا جو میں آپ کو سکھاتی ہوں آپ یقین کریں کہ سارے ہی پروڈنٹ بہت اچھے بنتے ہیں لیکن لوگ یہی بولتے ہیں کہ بہت سے کمنٹس بہت زیادہ بیٹ کمنٹس آتے ہیں اور میں ان کو کیا بولوں بس آپ کہ پہلے میں خود ہی ٹرائے کرتی ہوں پھر آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ یہ فور کیمیکلز ہیں اور یہ بہت نقصان دے ہوتے ہیں اگر ہم غلط اس کا استعمال کر لیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر تقریباً دو سو گرام میں نے یہاں پر سیلفونک ایسٹ لے لیا ہے یعنی ایسٹ سیلری یا لیپسہ جو بولتے ہیں وہ میں نے لے لیا اور اچھی طریقے سے میں اس کو نکال لوں گی بال میں بالکل تمام سارا نکال لوں گی ضائع ہمیں نہیں کرنا کوئی بھی چیز کیونکہ بہت مہنگائی ہے اور ہر چیز کو ہمیں بہت سو سمجھ کے لے کے چلنا ہوتا ہے اچھا تو یہاں پر میں نے ایسٹ لے لیا ہے یہ تقریباً سو گرام ہے تو اس کو بھی میں اس میں شامل کر لوں گی یعنی شیمپو بیس ایس ایل ای ایس بولتے ہیں اس کو شیمپو بیس کو اور یہ دونوں ہی بہت اچھا بار کرتے ہیں کالا تیل جو ہوتا ہے وہ ہماری میل کچیل گندے کپڑے یا پھر گندے برطن جو بھی ہوتا ہے مطلب اس کا جو میل وغیرہ ہوتا ہے جو ڈرٹ ہوتا ہے جو بلکہ سارا ڈرٹ وغیرہ مٹی وغیرہ یہ سب وہ کھیج کے باہر پھیک دیتا ہے نکال دیتا ہے اور یہ ایک بوسٹنگ کا کام کرتا ہے اور بہت ہی اچھی چکنائی اس کے جو بھی ہوتی ہے کپڑوں میں یا پھرٹنوں میں وہ بلکل دور کر دیتا ہے اور اس کے پر میں نے جو ایس ایل ایس جالا ہے یہ فارمنگ کا کام کرتا ہے جھاگ بنانے کا اور دونوں ہی جسے جاگ بنتے ہیں لیکن سب کا اپنا اپنا ایک کام ہے اچھا تو یہاں پہ میں نے ایسٹ سیلری لے لیا ہے اوہ سوری کاسٹک سوڈا لے لیا ہے اس کو میں نے تھوڑی سے پانی میں کر دیا تھا اس کو تھوڑی دیر کے پر کیونکہ یہ کافی گرم ہو جاتا ہے بہت ہی ہی تب کیونکہ اقتضاب ہے یہ تو اس کو بہت ہی کیرفلی آپ کو بنانا ہے کاسٹک سوڈے کو یہاں میں نے کاسٹک سوڈا تقریبا میں نے کاسٹک سوڈا 30 گرام لیا ہے اور تھوڑا سے پانی میں اس کو ڈپ کر کے میں نے رکھ دیا تھا اور تاکہ یہ تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پر آ جائے اور اچھی طریقے سے جب تک میں اس کو ملا رہی ہوں ایسے لیے اس کو اور سیلفونک کو ملکل کمپلیٹ اس کو میں مکس کر لوں گی اور اگر اس دونوں کو ساتھ ایک ساتھ مکس کریں تو جلدی مکس ہو جاتا ہے جو ایسے لیے سے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے آپ کو پتا ہے پانی میں اس کو جب ہم مکس کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ٹائم لیتا ہے اچھا تو یہاں پر اب یہ جب مکس ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر یہ جو کاسٹک ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اچھا یہ میں نے اس سے پہلے میں بتاتی ہوں یہ میں نے لیا ہے ٹینو پال جو کپڑوں میں میں آپ کو پتا ہے سرف میں بھی ڈالتی ہوں چمک کے لیے تو اس کو سی بی ایکس بھی بولتے ہیں اس کو سی بی ایکس بھی بولتے ہیں تاکہ یہ چمک کے لیے ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن اس کا نارمل نام ٹینو پال ہے ٹینو پال اور آپ چمک بھی بول سکتے ہیں اس کو کی کپڑوں میں چمک کے لیے جو ڈالتا ہے اور یہ یلو کلر کا ہی آپ کو ملے گا تو یہ میں نے یہاں پر تقریباً پانچ گرام لیا تھا اور یہ اس طریقے سے مل جائے گا آپ کو آپ سو روپے کا یا ڈیڑھ سو کا جو بھی جتنا بھی آپ کو رکھنا ہے لا کے رکھ لیں تھوڑا سا تو یہ میں لے کر آئی تھی اور یہ میں رکھتی ہوں تقریباً اس سرف میں بھی کام آتا ہے تو یہ بھی میں اس میں شامل کر لوں گی اور ایک انگیڈینس اور ہے ایک دو انگیڈینس اور ہے اور یہ ہے ایل فوک ہونڈریٹ تو یہ میں نے تقریباً اس نے پانچ گرام لیا ہے ایل فوکس 2500 یہ بھی میں اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ ہمارے جو خوشبو ہوتی ہے اس کو برقرار رکھے گا جو ہم اس کے اندر فریکنس جالیں گے اس کو برقرار رکھے گا اچھا تو یہ ہم کاسچیک اس میں ملائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہیں گے اور اس کو چلاتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہیں گے چلاتے رہیں گے اگر یہ ختم بھی ہو جائے تو آپ اسی کے اندر پانی شامل کر کے اور پانی بھی آپ اسی طریقے سے ملائیے گا جیسے میں اس کے اندر کاسٹک ملاؤں گی تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ملاتے رہیں گے تو یہاں پہ میں ویڈیو تھوڑی فاسٹ کر دوں گی کیونکہ اس کو مکسنگ میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس طریقے سے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ چھے سو ایمل پانی لے کے دونوں چیزوں میں ڈال کی بھی اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے چھے سی ایمل پانی لیں آپ منور وارٹر لیں یا پھر آرو پلانٹ والا جو پانی ہوتا ہے مطلب پانی آپ کو بالکل فلٹر والا ہی لینا ہے اور اس میں چھے سی ایمل پانی آپ ڈال کے اور اس کو تھوڑا تھوڑا آپ دونوں چیزوں کو ملالیں پانی میں اور پھر اوپر سے کاسٹک تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے لیں جب وہ تھنڈا ہو جائے تو یہ ایک آپ کا ایک فارمیلیشن آپ کی ریڈی ہو جائے گی تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اگر میں اس طریقے سے ملاتی ہوں تو یہ بہت گاڑا اور ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس کو بنانے میں تھوڑا سے ہارڈ بھی دک جاتے ہیں تو میں نے اسی طریقے سے بنانا سٹارٹ کر دیا تو پھر میں نے کہا چلو اب یہ ہی اسی طریقے سے بناتے ہیں اس کو تو اور اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی بنانے کے اندر کیوں کہ اس میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے اس کو جب تک ہمیں چلانا ہوتا جب ایک liquid نہیں بن جائے تو اس کو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہی ہمیں بنانا ہوتا ہے بالکل تھوڑا 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 سا تقریبا ایک ایک یادا ادا چمچ کے برہی ہمیں پانی میں بالانا ہوتا اس کے اندر اور میں نے پانی تھوڑا سائٹ میں رکھ لیا ہے اور اسی جو کاسٹر والے بال میں مطلب کپ کے اندر ہی میں پانی ڈالتی رہوں گی اور اسی پانی سے ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے مکس کرتے رہیں گے تاکہ ایک یہ لیکوٹ فارمولیشن کے طرح نظر آئے اور کیونکہ پھر اس کو ہمیں رکھنا ہوگا تقریباً یہ میں رات میں منا رہی ہوں تو میں نے اس کو آور نائٹ رکھ دیا تھا تاکہ اس کے جتنے بھی جھاگ اور ببلز ہوں بیڈیاں ہیں اور یہ کیے ایک کونسٹر جو ہوتا ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا ریڈی ہو جائے گا ہمارا تاکہ یہ ایک ٹران ہنٹر کے لیے آپ کو رکھنا پڑے گا جب تک اس کی سارے ببلز نے بیڈیا اور یہ ایک لیکوٹ کی طرح نظر آنے نہ لگ جائے تو یہاں دیکھیں میں جل جل دی اس میں اندر پانی ملا رہی ہیں اور اس میں اس کو شامل کرتی جا رہی ہوں اچھا تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں موٹیویشنل ویڈیو شیئر کرنا چاہتی ہوں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں شیئر کروں آپ سے کہ میرا جو بھی یہ یوٹیوب پہ جو بھی رہا ہے سٹرگل رہا ہے جو سفر رہا ہے کہ میں نے کس طریقے سٹارٹ کرا اور پہلے میرا چینل پہ میں نے کتنی محنت کری تھی جو میرا نہیں چل سکا اور کام نہیں کر سکا تو اس پہ میں سب آپ کو موٹیویشنل ویڈیو دینا چاہتی ہوں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایک موٹیویشنل ویڈیو آپ کو دوں تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کر سبسکرائب کریں اور آپ لوگ مجھے بتا بھی سکتے ہیں کیونکہ میں اس میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے میں نے چینل بنایا کس طریقے سے میں نے سیکھا ہے اور کیا کیا گلتیاں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو وہ گلتیاں بھی ہمیں صدار نہیں چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ اگر میں آپ کو موٹیویشنل کروں گی تو آپ لوگ بھی وہ گلتیاں نہیں کریں گے آگے آپ لوگ کے کام آئیں گی جو بھی ضروری باتیں ہوتی ہیں اچھا تو دیکھیں یہ بلکل ایک جیسا ہو گیا اور ایک یہ لیکویشنل کی طرح بن گیا تو اب اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً رات کے لیے آور نائٹ کی رکھ دوں گی میں اس کو تاکہ اس کے جتنی ببل سے وہ سب بیٹھ جائیں اور ہمیں یہ ایک لیکویڈ کی طور پر ہمیں نظر آئے تاکہ ایک لیکویڈ جیسا بن جاتا ہے ٹرانسپیرن تو ایسا ہمیں چاہیے اور یہ بہت ہی آپ کو اچھا لگے گا بنانے میں بھی اچھا لگے گا اور اس کو یوز کرنا بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ بہت ہی زبردست بنے گا تو میں یہاں پر گرین بناؤں گی ایریل لیکویڈ ڈیٹریجن بناؤں گی تو یہاں پر میں گرین کلر دوں گی اس کو اور اگر آپ بلو دینا چاہتے ہیں تو بلو بھی دے سکتے ہیں لیکن میرے پاس گرین کلر ہے تو میں گرین ہی اس کو دوں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے جب پوری رات رکھا تھا تو یہ بلکل ایسا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پر اچھا تو اب میں یہاں پر یہ لوں گی سوڈا ایش تو یہاں پر میں نے دس گرام تقریباً سوڈا ایش لیا ہے اور یہ بلکل آپشنل ہے یہ میں اس میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کپڑے تو اس سے دھولتے ہی ہیں سوڈا ایش سے تو اس کو اور اچھا اور پاورفل بنانے کے لیے میں اس کے اندر سوڈا ایش شامل کر رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سا میں نے پانی لیا تقریباً دس ایمیلی پانی لیا ہوگا اور اس کو میں اس کے اندر میکس کر کے پھر اس کے اندر ڈالوں گی تو یہ واپس سے ویسا ہی ہو جائے گا جیسے پہلا تھا کیونکہ دوبارہ اس کے اندر ایک ببلز بن جائیں گے کیونکہ یہ سوڈا ہے اور سوڈا اپنا ریاکٹ کرے گا تو دوبارہ اس کے اندر ببلز بن جائیں گے اور اس کو دوبارہ ہمیں اس کو رکھنا پڑے گا تقریباً کچھ گھنٹوں کے لیے اور رکھنا پڑے گا تو دوبارہ یہ اپنی ایک شکل اکتیار کر لے گا ایسی لیکوڈ والی تو یہ دیکھیں پھر سے اس نے اپنا ریاکشن کرا اور یہ بلکل بیسا ہی ہو گیا ہے سیم تو بس اس کو اچھی طریقے سے ہمیں میکس کرنا ہے اور اس کے اندر پہ میں پرفیوم اور کلر وغیرہ جو بھی ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور چمک بھی اس میں ڈال دیں گے ہم ایل فوکس بھی اس میں شامل کر کے اس کو رکھ دیں گے کمپلیٹ بنا کر تاکہ جب اس کے جھاگ بین جائے تو بس میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی کہ یہ کیسا بن کے ریڈی ہوا ہے اور اس میں اب میں اس کے اندر سی بی ایکس جو تینوں پال ہے وہ شامل کر دوں گی تاکہ ہمارے کپڑوں میں چمک اور ایک مضبوط ہی آئے تو یہ دیکھیں یہ لیکوڈ ہے تو اس میں صرف میں کافی انگیڈنس جلتے ہیں لیکن لیکوڈ ڈیٹرین میں اتنے انگیڈنس جلتے ہیں کچھ اور بھی طریقے ہیں لیکوڈ ڈیٹرین بنانے کے اور اس سے بھی اچھے سے اچھے آپ بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو کافی سارے بنا کے بتاؤں گی ایک ساتھ نہیں الگ الگ ویڈیوز میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی جو آپ کو صحیح لگے آپ اس کو عمل کریں اور یوز کریں تو سارے ہی طریقے بہترین ہیں اور اچھے سے اچھے بنیں گے تو میں نے ایل فوکس بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور یہ دونوں چیزیں ان کو بھی میں اچھی طریقے سے ملا لوں گی ایل فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پرفیم ہوتا ہے خوشبو ہوتی ہے وہ برقرار رہے گی وہ ختم نہیں ہوگی اس کی آخر تک اور جب تک یہ آپ کے مطلب رہے گا اور کتنے ٹائم تک گیا اس کو یوز کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً اس کے اندر چھے سو ایمل پانی یوز کر چکی ہوں میں اور اس کے اندر اور پانی میں اس کے اندر شامل کروں گی تھوڑا اور پانی اس کے اندر دالوں گی تاکہ جتنا مجھے گالا رکھنا ہے اس کے حساب سے تو چھے سو ایمل پانی میں نے اس کے اندر کمپیٹ یوز کر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں کلر ڈالوں گی اور پرفیم یوز کروں گی تاکہ یہ اچھی سی سے اندر خوشبو آئے اور کلر بھی شامل ہو جائے اس کے اندر اچھا تو اب اس کے اندر میں خوشبو شامل کر دوں گی خوشبو میرے پاس یہ ایریل کی رکھی ہوئی تھی تو پہلے میں اس میں کلر شامل کرتی ہوں اور کلر آپ کے پر اپشنل ہے آپ گرین یا پھر بلو بنانا چاہتے ہیں تو تو تقریبا اس میں میں نے پانچ گرام کے قریب اس میں میں نے کلر شامل کر رہا ہوں سارے ببرز بیڑھ جائیں گے تب ہمیں ایک فارمولا جب مل جائے گا ایک لیکویٹ ٹرانسپیرنٹ تو پھر آپ کو کچھ سا کلر نظر آئے گا اب بھی تو اس کا بلکل لائٹ کلر ہمیں لگ رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا اور ڈال دوں گی تاکہ جب یہ اس کی جھاگ بیڑھ جائیں تو اس میں کلر اچھا نظر آئے اور اگر کم لگے گا تو ہم اس میں باتنے بھی شامل ہم کر سکتے ہیں اور یہ فوڈ کلر ہوتا ہے یہ ہمارے کپڑوں پہ بھی نہیں چڑھتے اور آپ بلکل بے فکر ہو کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے میں سارے چیزوں میں فوڈ کلر یہ ہی استعمال کرتی ہیں اور یہ بہت اچھا ہے تو یہاں پہ میں خوشبو ڈال دوں گی یہ میرے پر ایریل کی رکھی تھی تو یہ تقریباً میں نے ایک ڈھکن بن کے ہی ڈال دیئے تو یہ بھی میں نے تقریباً دو تین گرام ہی خوشبو لی ہوگی میں نے اور بہت اچھی اس کی فرگرنس آ رہی تھی بہت ہی زبادت اور تقریباً پورے ہمارے گھر کے اندر ہی اس کی خوشبو بہک رہی ہے کیونکہ اس میں میں نے ایل فوکس شامل کر رہا ہے تو اس کی خوشبو اور زیادہ بڑھ کر آ رہی ہے تو اس کو اب میں رکھ دوں گی جب تک اس کے جھاگ نہیں بیٹھ جائیں گے اور آپ اس کو چیک کرتی رہیے گا کچھ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کی جھاگ بیٹھ رہی نہیں بیٹھ رہے تو اس پر پہلے سب سے پہلے میں پانی ڈالوں گی جتنا میں پانی شامل کرنا ہو نمک بھی شامل کر دوں گی گاڑا کرنے کے لیے تو یہ دھائی سو ایمل کا میں پک آپ ہے تو ایک کپ میں نے یہ ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کروں گی کیونکہ ہمیں اچھا سا ایک کلر چاہیے اوہ سوری ایک اچھا سا گاڑا سا لیکوڈ چاہیے تو یہ اچھی خاصی کانٹریٹی بن کے ریڈی رہے گی میں آپ کو اس کو دکھاؤں گی جھاپ کی بنا کے دکھاؤں گی اس کی لاسپ جو ہوگا اس کا اس کا اب بھی بتاؤں گی کتنے اس میں جھاگ بن رہے ہیں کتنا اچھا یہ ور کر رہا ہے تو تھوڑا پانی اس کے اندر اب ہم اور شامل کریں گے تقریباً ایک کپ میں پانی اور تو یہ ہمارا ہو جائے گا پانسو ایمل تھوڑا پانی میں نے اور شامل کر رہا ہے اس کے اندر تو یہ تقریباً ہمارا چھ سو میں نے پہلے لیا تھا اور پانسو گرام اس میں میں نے اور ڈالا ہے تو تقریباً یہ گیارہ سو گرام جو گرام ہوتا ہے مطلب وہ پانی ہزار گرام نہیں گیارہ سو گرام ایک کلو سے تھوڑا زیادہ ہی ہے تو یہ میں نے اسے شامل کر دیا اب اس کو میں اس کے اندر نمک شامل کروں گی اس کو گاڑا کا نکلی ہے تو نمک میں نے لیا ہے سوڈیم کلورائیڈ والا سادہ نمک نہیں لیا گھر کا میں نے سوڈیم کلورٹ کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو پرودکٹ ہے وہ پتلہ نہیں ہوگا باتنے بھی جیسا گاڑا ہے ویسا ہی رہے گا لاشٹ سک کیونکہ گھر کے نمک سے ہم ڈال تو دیتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ پرودکٹس جو ہوتے ہیں وہ پتلے ہو جاتے ہیں گھر کے نمک سے اور کبھی کچھ لیکن ابھی تک میں نے جتنے ہی پرودکٹس بنایا ہے میرا ابھی تک کوئی پرودکٹ بھی پتلہ نہیں ہوا ہے لیکن ہو جاتے ہیں تقریباً اور وہ حل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگاتا ہے لیکن یہ جو یہ والا نمک ہوتا ہے جو کیمیکلز والوں کی شاپ پہ ملتا ہے سوڈیم کلورائیڈ تو یہ اتنا ٹائم نہیں لگاتا مکس ہونے میں اور یہ اچھا خاصا گاڑا ہو جاتا ہمارا پرودکٹ تو چلیے اس کو اور ہمارے کپڑ دھونے کے لیے لیکویٹ ڈیٹرژن یہ تیار ہے ایریل والا تو میں نے ایریل کے مطابق مطلب یہ بنایا ہے ایریل کا کلر گرین ہے تو گرین میں نے فوڈ کلر ڈال دیا تھا اس میں تو یہ بنایا ہے اگر آپ کے پر کیمیکل کلر ہو تو اب وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں پر فوڈ کلر تھا تو میں نے فوڈ کلر استعمال کیا ہے اور یہ لائٹ کلر ہوتا ہے بلکل کپڑوں پہ بھی نہیں آپ کے چڑے گا تو یہ بلکل بن کے ریڈی ہو گیا بہت ہی زبردست تھا اور دیکھیں کتنا اچھا ٹھیک اور گاڑا بنائے اور سوڈیم کلر آئیٹ جو والا جو نمک ہوتا ہے اس سے آپ کا یہ ڈش ووش مطلب رکھنے سے بھی کافی ٹائم تک بھی پتلا نہیں ہوگا اور اگر آپ چاہیں تو اس میں فارملین بھی ایٹ کر سکتے ہیں دو تین کترے تو یہ کافی ٹائم تک رہ جائے گا لیکن یہ کہ آپ ایک مہینے تک کا بنا لیں اور اچھا خاصہ یہ میرا بن گیا تھا پورا ایک جگ بن کے ریڈی ہو گیا تھا تو یہ دھائی لیٹر کی میری باٹل ہے پوری اور یہ میں پوری فل ہو جائے گی اور اچھے خاصہ میرا یہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پلیس پلیس مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اپنا چینل اور اچھا گروہ کر سکوں اور آپ کے لیے اچھے اچھے جو کیمیکلز آئیٹمز ہیں یا فارمیلیشن جتنی بھی ہیں میں آپ لوگ کے لیے لا سکوں کم پیسوں میں اور اچھی میں لا سکوں آپ لوگ کے لیے تو یہ بھی بہت کم پیسوں میں مطلب ریڈی ہو گیا بن کے برنا آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا کوسلی پڑتا ہے مارک اور شاپس پہ تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لیے سرف ایکسل والا میٹک بھی ضرور انشاءاللہ لیکویڈ ڈیٹریجن لے کر آوں گی اور اچھے سے اچھا جو ہوگا وہ آپ لوگ کو سکھاؤں گی تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی انفرمیٹیف ویڈیو میں تو جب تک کے لیے اللہ حافظ اور آپ لوگ پلیس سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے گا تو یہاں دیکھیں میں سارا اس کے اندر یہ کتنا ٹرانسپیرنٹ منایا ہے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا ٹرانسپیرنٹ اتنا زبردست بناوا ہے تو یہ دیکھیں یہ پورا فل ہو جائے گا اور تھوڑا سا بچ جائے گا تھوڑا سا بالکل لیکن یہ کہ پوری ایک بوٹل بن کے ہماری بڑی سی ریڈی ہو جائے گی تو دیکھیں کتنا زبردست کلر لگ رہا ہے اتنا کلر فل گرین تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ